آج تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزیراعظم عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کو تاریخی منڈیٹ اور تین کروڑ ووٹ ملے ہماری سیٹس ہیں ہماری ایک سو اسی سیٹس ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے نوٹفیکیشن کو جاری کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہاؤس کے اندر اکثریت کیسے ثابت کرنی ہے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے آزاد منتخب عراقین کو سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل کروانے کا فیصلہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے تمام آزاد عراقین سے بیان حلفی لینا بھی شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل کے پلاتفارم سے مقصود نشستیں حاصل کرے گی پی ٹی آئی کے جانب سے اکثریت ثابت کرنے کا دعویٰ درست ہے یا صرف یہ ایک سیاسی نعرہ ہے کیا پی ٹی آئی کے لیے آنے والے سیاسی حالات مزید بہتر ہوں گے یا نہیں اسی سارے صورتحال کے حوالے سے ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے اپنا دوسرا بڑا سوال رکھنا چاہوں گی کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے سازگار ہوتے یہ حالات جو ہیں ان کی وجہ عوامی منڈیٹ ہے یا کچھ اور ہے سب سے پہلے میں فیصل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہیے گا اس وقت جو پی ٹی آئی جہاں پر کھڑی ہے اور جو حالات جو پولٹیکل سپیس دی جا رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مقبولیت کو قبولیت حاصل ہو رہی ہے لیکن جس لب میں ہم اور آپ گفتنی کر رہے ہیں اگر ہم جس لب میں بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مکمل حالات سازگار ہو گئے تو ایسا نہیں ہے ابھی پی ٹی آئی کے لیے والا سازگار نہیں ہوئے لیکن پی ٹی آئی جس طرح کی جہارانہ حقمت حملی بنا رہی ہے اور اس کے سامنے جو جماعتیں اور جس طرح کی دفاعی حقمت حملی بنا رہی ہے تو اس امکان کو آپ خارج نہیں کر سکتے اس امکان کا موجود ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے حالات جو ہے وہ سازگار ہو سکتے ویسے بھی یہ پاکستان میں پاکستان میں تو شپٹیں لگتی کسی کے شپ جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور کسی کے شپ جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ شروع ہو سکتی اس پر آپ کوئی کیلکیویشن نہیں کر سکتے اگر نون لیگ نے جہارانہ ایک مطمی نہیں بنائی ان سے نون لیگ کا مطلب نون لیگ نہیں نون لیگ کی لیڈرشپ کو جہارانہ ایک مطمی بنانی پڑے گی اس کے اپنے لوگوں کو پارٹی کے ساتھ ایک سفر پر کھڑا ہونا پڑے گا اس پر جو صورتحال ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ اور ان کے جو دیگر رینما ہیں اس پر نون لیگ کی اگر آپ سوشیل میڈیا ہینڈرز کو دیکھیں سب سے آدھا ہم نے نون لیگ کی لیڈرشپ کیو پر کر رہے ہیں سب سے آدھا ہم نے مریم اور زیج کیو فن کر رہے ہیں خود تو نون لیگ اپ اس پر جو ہے تقسیم کا تقسیم کا شکار نظر آتی ہے پہلے آپ تو ایک سفر پر آ جائیں اور چینہ چار کے بولے نا بھائی ہم جیتے ہیں الیکشن پھر آپ جب الیکشن سمجھتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں بحث کو چھوڑے تو اپنی فتح کا جو ہے اپنی شمیلی کی حضار کیوں کرتے ہیں کھل کے بولے بھائی ہم الیکشن جیت گئے آپ جا رہا نا جو ہے وہ حکمت کی بنائے یہ آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے دیکھیں آج ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو جائے واضح طور پر دوستی کا پیغام دیا ہے جو آج عمر ایوب کی پریسکان سے تھی بنیالی طور پر فوج کو جو دوستی کا پیغام تھا کہ ہم ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں ہم ایک مضبوط دفاع لائن چاہتے ہیں فوج کے لئے مکمل طور پر عزت و احترام رکھتے ہیں تو ایک طریقے سے اب یہ تحریک انصاف کو یہ بات تو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑکے یا اس کو سامنے کھڑی ہو کر تو حکومت حاصل نہیں کر سکتی اور یہ پاکستان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے کہ جو پارٹی حکومت کرنے جاری ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ میں تناؤ اگر آنے والے کل میں دو دن با چار دن با چھے دن کے بالاگر اسٹیبلشمنٹ میں اور تحریک انصاف میں دوستی ہو جاتی ہے اس پر اس ملک کا مندر نام ہے کیا ہوگا اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیسا نہیں ہو سکتا کیسا کیوں نہیں ہو سکتا اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے برحال یہ بات تو موجود ہے اس وقت کیا سبتیان ہوگی اس میں آج کی تاریخ میں آپ یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ مزارت عظمہ کے منصف میں کون بیٹھے گا کون جو ہے وہ حلف اٹھائے گا کون پاکستان میں رکھے گا کون پاکستان کی تلہ جائے گا کون جیل میں رہے گا مستقل کون جیل سے بھارا جائے گا آنے والے دن جو ہے وہ بڑی بڑی خبروں کے دن ہیں ہن روز آپ کو ایک نئی خبر جو ہے وہ سننے کو ملے گی اس لیے انجوائی کرے فیلال تو بلکل آمر علیہ السرانہ صاحب آپ اس بات سے کتنی متفق ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا جب تک تب تک معاشر استحکام بھی نہیں آئے گا اس سارے صورتحال میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے اس کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے اور جو دعوے ہیں محض صرف دعوے ہیں دیکھیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ کی ذات سے ہر وقت امید کے ساتھ رہتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی موجزہ ہو جائے اور سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے موجودہ صورتحال میں تو بالکل نہیں آ رہا ہاں ایک صورت ہے وہ جو فوج کو شاخ زیتون پیش کی جاری ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور کوئی بیچ میں بات کر لے کہ بھئی آپ سب مل کے آپ کو دو تین چیزیں کرنی ہے آپ آگے فوراں حکومت جو بھی بن رہی ہے سب سے پہلے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کیونکہ آپ کے پاس دن چلانے والے نہیں ہیں کہ حکومت اور خزانے چل جائیں آپ کو ایک بڑا پیکج لینا ہے اور اس کے لیے چاروں صوبوں سے آپ کو اوکے کرانا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ پی ٹی آئی کو لے کے آئیں گے اب جب وہ پی ٹی آئی فولڈ میں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شرط انہیں رکھنی بھی چاہیے اور انہیں اس فولڈ میں آنا بھی چاہیے پاکستان کی معیشت کے اوپر کہ جو باتیں پچھلے تیرہ سے اٹھارہ میں دو سو نشستیں ہوئی تھی انتخابی صلاحات کی اور جول ووٹر کے تحفظ کی تھی پھر پی ٹی آئی کے اپنے دور میں ہوئیں اور کچھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حکومت میں صلاحات ہوئیں ان کے اوپر آئینی تحفظ ایک بقاعدہ پہلے تین مہینے میں جہاں آئی ایم ایف کے لیے جیسے فیٹ اف پہ ہو رہی تھی وہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ شرطیں لگا دی جائیں کہ نیب ہے یا نہیں ہے اعتصاب کیسا ہے آپ کو بلدیاتی داروں کو جو اٹھارمی ترمیم کے تحت فنڈز دے رہے ہیں صوبوں کو ان کے اندر آئینی ترمیم ایم کیوم بھی راضی ہو جائے گی کہ جی صوبوں کو برائے راست حصہ لگا دیں کہ جی وہ مرکز سے صوبے میں اور صوبے سے وہ جائیں گے تمام ڈسٹرک میں ازلا میں ایکولی جو شیرنگ ان کا بنتا ہے آپ نے انتخابی صلاحات کرنی ہے آپ نے الیکٹرونک مشین لانی ہے نہیں لانی ہے آپ الیکشن کمیشن کو انڈیا کی طرح مضبوط کریں جو انڈیا میں کوسچنز اٹھتے ہیں ان کو اڈریس کریں آپ پہلے تین مہینے میں معیشت سنبھالیں آپ الیکشن کے لیے بات سنبھالیں شاید پھر جا کے ایک ہوگا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پھر سب کے پاس ایون پلائنگ فیلڈ بھی ہوگی لیول پلائنگ فیلڈ بھی ہوگی غم غصہ نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر آپ کو فوج عدلیہ جہاں جہاں آپ کو اصلاحات کرنی ہے ان سب کو ساتھ لے کے بیٹھیں ہماری فوج ہے ہماری عدلیہ ہے اگر ان کو آپ بٹھا لیں گے پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے وہاں پہ چلے جائیں بلالیں ان کو پہلے بھی جاتی ہیں کمیٹیاں جی ایچ کیوں میں جاتی نہیں ہیں ان کے لوگ سارے کے سارے یہاں آکے پارلیمنٹ کو بریف کرتے رہے ہیں اور خود قاضی فائد جیسا صاحب نیشنل اسمبلی میں آکے تقریر کر چکے بطور جج تو کوئی ایسا مضائقہ نہیں ہے یہ سارے پاکستانی ادارے ہیں بڑی بات ہونی چاہیے بجائے ودارتوں کی بندرباٹ پر لڑنے اور مرنے کے کہ آپ اصلاحات کر لیں اور پھر جتنی مرضی آپ سب کچھ کریں ٹھیک کر لیں کھڑا کر لیں یہی وہ واحد رستہ ہے کہ جس کو نیشنل گورنمنٹ بلکل آپ نہ کہیں جو خاجہ ساد رفیق کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بلکل نہ آئے حکومت میں اگر اس کو نہیں ملتی ہے پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی ہے جو بھی بنانا ہے آپ نے لیکن پھر ہم سچے مانیں گے آپ سب کو نون کو پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کو جی ایو آئی کو جو لوگ یہاں پہ فیڈریشن میں جیت کے آگے ہیں کہ پہلے آپ وہ جتنی باتیں کرتے ہیں ان کو ٹھیک ثابت کر کے دکھائیں پھر عوام سے بھی آپ قربانیاں مانگیں گے لوگ چپ کر کے سہلیں گے ورنہ ڈنڈے سے بھی سہتے ہیں لیکن اب بہت خطرناک میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا موڈ اگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے اڈریس نہ کیا تو مسائل بہت بڑھ جائیں گے بہتر صریح سے اگر آپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپوزیشن میں بیٹھ کے کام کر سکیں ابھی تک تو یہی بات کریں کہ ہمارا منڈٹ چوری ہو گیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی عزازہ رکین جیتے ہیں تو اب یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پہلے وہ سارے کٹھے کس طرح کٹھے ہوتے ہیں